اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ آج کی نیوز بہت خاص ہے کیونکہ کافی زیادہ ہائپ کریئٹ ہوئی ہے کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی تو کیا بنے گا جو ای یو سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت یوکے میں لوگ آ چکے ہیں وہ کافی زیادہ پرشان ہیں شاید اگر ڈیل نہیں ہوئی تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کچھ میس ہیپ ہوگا کہ وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہونے والا تو پرشانی کی بات نہیں ہے ایک ہمارے بھائی نے کافی سارے کمنٹ کیے کہ ہم یہاں یورپ پر ای یو سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت آئے ہوئے ہیں اور ابھی افواہ یہ ہے کہ برطانیہ کی ڈیل نہیں ہو پا رہی یورپی یونین کے ساتھ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو آنے والے وقت میں ہمارے لئے مسئلہ مسائل ہوں گے اور یہ قوانین سن رہے ہیں کہ یورپی یونین کے ساتھ اگر انگلینڈ کی ڈیل نہیں ہوتی تو برا ہوگا ای یو سیٹلمنٹ پروگرام والوں کے ساتھ اور یوکے جو ہے وہ دوبارہ یورپی یونین سے نہیں نکلے گا ایک بات تو کنفرم ہے جو ہماری ریسرچ کے مطابق ہے کہ یوکے جو ہے وہ ہر صورت میں بریکزٹ کرے گا چاہے ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جہاں تک خیال ہے ای یو سیٹلمنٹ پروگرام والوں کا کیا بنے گا ان کے لئے انہوں نے خود سکیم بنائی تھی یورپی یونین نے انگلینڈ کو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام بنائیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پروگرام بنایا اور ادھر سے یورپین وہاں پر گئے اور انہوں نے اپنی ریجسٹریشن کرائی تو جہاں تک تعلق ہے کہ ڈیل ہوئی تو ای یو سیٹلمنٹ پروگرام والوں کا کیا بنے گا تو کچھ بھی نہیں بنے گا یہی سٹیٹس رہے گا اسی طرح ان کو ڈیل کیا جائے گا یوکے کو اصل میں فیوچر میں اللیگل لوگوں کی ضرورت ہے اور یوکے کی مجبوری ہے ای یو سیٹلمنٹ پروگرام کو چلانا اور رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے اگر لاکھوں میں بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جو بریٹش لوگ ہیں وہ یورپین یونین میں عباد ہیں اگر یہ یورپی یونین والوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا کرتے ہیں تو ادھر سے یورپی یونین والے یعنی ان کے باشندوں کے ساتھ وہی کچھ کر سکتے ہیں اس لیے اس خوف سے نکلنا جائے کہ اگر ڈیل نہیں ہوئی تو اس سے جو یورپین نیشنل ہیں یوکے میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور بنایا جائے گا ایسا کچھ نہیں مگر ہاں ایک مسئلہ لازمی بنے گا جس کا خود پرائم منسٹر بوریس جانسن نے ذکر کر دیا ہے کہ اکنومیکلی ہمیں بہت بڑا جٹکہ لگے گا اور اتنا بڑا جٹکہ لگے گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومی کرائیسز آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوگا مہنگائی کافی زیادہ بڑھ جائے گی یوکے میں اس کی یہ وجہ ہے کہ یوکے کی اسی سے نوے پرسنٹ ٹریڈ جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ ہے تمام کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی ڈومیسٹک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زیادہ تر یورپی یونین سے آتی ہیں یا پھر وائر یورپی یونین سے آتی ہے اس وجہ سے یوکے پہ اکنومیکلی بہت زیادہ ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے نو ڈیل پہ لیکن اگر آپ کہیں کہ ای یو پروگرام پہ یا یورپی باشندوں پہ تو وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لیے جو کرائیسز یا کوئی جہل یا اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل یا ان کو لیگل کرنے کا پروسیس ایسا کچھ نہیں ہوگا تو اس خوف سے نکل جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نو ڈیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹریڈ کی نو ڈیل ہو رہی ہے باقی لوگوں کے آنے جانے پہ یا اس طرح کی ڈیل ہرگز نہیں ہو رہی ہے وہ آل ریڈی ہو چکی ہے وزٹ پہ آپ ادھر یعنی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی آ سکتے ہیں نائنٹی ڈیز کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم نے خود سے ریسرچ کی ہیں سٹیڈی کی ہے پھر آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو فرنڈ یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری اور اہم تھی تو فرنڈ اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری جو بھی نیکس ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور فرنڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائے کریں گے اللہ حافظ